بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھی لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ قلبی پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے اس کے دل میں سلام کی محبت ڈال دے اسے مسلمان کر دے اتنی حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے رات کو آپ نے دوا فرمائی صبح حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر توہید و رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ قلبی کو بتایا حضرت دہیہ نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے اے غناہ میں نے ایسا کیا کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دہیہ بتا تو نے کیسا غناہ کیا ہے تو حضرت دہیہ قلبی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پردائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے میں کیوں کہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے ستر گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کے پاتھ ایسا کبھی نہ کرنا ہم نے معاف کر دیا حضرت دہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیہ اب کیا ہوا کیوں روتے ہو حضرت دہیہ کل بھی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دہیہ کیسا گناہ بتاؤ حضرت دہیہ کل فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی گھر سے دوسرے ملک جانا تھا میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کی پروش کرنا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا دہیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون میں نے کہا تم کون ہو تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں آپ کون ہیں دہیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے موں سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے موں سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی میری ٹانگوں مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں حضرت دہیہ کل بھی روتے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ذرا ترس نہ آیا میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے حضرت دہیہ کی آنکھوں سے عشق زارو کتار نکلنے لگے یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں پھر سوچ رہا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے دہیہ نہ مارنا اسے دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو بابا ہم کہاں جا رہے ہیں دہیہ کلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے کبھی میرا مو چومتی ہے کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے لیکن میں کچھ نہیں بولتا ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باب دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اپنے گلے میں جو چھوٹا سا ڈوبٹا تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں چھاؤں میں آ جائیں بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے لیکن مجھے ترس نہ آیا آخر جب کبر کھود دی تو میری بیٹی پاس آئی میں نے دھکا دے دیا وہ کبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے بابا مجھے ایسے نہ ماریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی تو اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اے اللہ وہ نبی بھیج دے بیٹیاں مر رہی ہیں پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہڑی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناو اس بیٹی کا واقعہ جو مج محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے اے دہیہ کیوں رولاتا ہے ہمارے آقا کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ سے تین بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی کفالت کی انہیں بڑا کیا ان کے فرائز ادا کیے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں جس نے دو بیٹیوں کی پروش کی اس کی یہ اہمیت ہے تو جس نے تین یا چار یا پانچ بیٹیوں کی پروش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی بیٹیوں کی پیدائش پر نہ گھبرائیا نہ کریں انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل یوسف وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچائی جا سکے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ